موسیقی ناظرین حالات میں نے دکھائے قانون پر ٹرافک قوانین پر عمل درامت کی بات ہم کر رہے ہیں مال روڈ پر میں موجود ہوں ابھی میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں ایس پی سیٹی ٹرافک پولیس ہیں آسف شدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح پروگرام کی آغاز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے کس حد تک ہماری شہری جو ہیں اس قانون پر عمل درامت کر رہے ہیں چاہے وہ ہلمٹ کی بات ہو یا بات ہو جو انڈر ایس ڈرائیورز ہیں ان کی آسف صاحب پہلے تو بہت شکی ہے آپ کی جیبتی وقت کا کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا اچھا ایک نیک نام نیک نام پہ ہم بات کرتے ہیں پہلے ہی بتائے گا کہ اب تک کسنے شعلان کر چکی ہیں بغیر ہلمٹ جو لوگ ہیں ان پہ اور جو انڈر ایس ڈرائیورز ہیں ان پہ جی اب تک جو سٹیٹسٹکس بغیر ہلمٹ کے ہے وہ ہے وان ایٹی ایٹ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار اچھا یہ پورے لاہور میں ہیں ایک لاکھ اٹھاسی ہزار اور جو مال روڈ سپیسیفک ہے وہ ہے ٹوئنٹی پور تھاؤزن پلس ٹوئنٹی پور تھاؤزن ٹری ہنڈرڈ پورٹی تو یہ اس کو چوبیس سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تیل ناؤ یہ محم جو ہے یہ بڑے کامیاب طریقے سے چل رہی ہے اور اس میں میں عوام کو بھی خراجی تحصیم پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اس کنو کی پاسداری میں بر چڑھ کے حصہ لیا اتنا جرمانے کا خوف نہیں ہوتا جتنی انہوں نے عمل درامت کی ہے کیونکہ دو سو روپیہ کا جربانہ کوئی اتنا بودریشن نہیں کرتا لیکن جب انہوں نے ویرنیس لی ہے جب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ میرے لیے ہمارے لیے بہترہ سیفٹی کے لیے ہے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اچاسکسا ہمیں بتائے گا ایک لاکھ اٹھاسی ہزار آپ نے کہا کہ چلان کیے ہیں آپ نے اب یہ ستارے چلان جو ٹریفک وارڈنز جہاں پر کھڑے اٹھے چلان کیا ہے کہ سیفٹی نے بھی ہلپ کی ہے نہیں نہیں یہ ہم نے کیا صرف آپ نے کیا ہے ہم نے کیا ہے بہتر بڑی بھٹی ہے خیال ہے اٹھاسی ہزار بہتر ہلپٹ کے مجھے اب یہ بتائے کہ سیفٹی آپ کیسے ہلپ کر رہی ہے جس طرح باقی کبانین ہیں ان پر مزرامت کے لیے جس طرح مال روڈ پر دیکھا ہمیں کہ ابھی میں نازین سے بات کرنا تھا نازین کو ہمیں دکھایا کہ یہ ایک لائن میں جب لائن ہے آپ نے اس کو جس طرح اس کا نام ہی سیف سٹی ہے تو اس طرح یہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فول ہے ٹرافیک ایرپورسمنٹ میں ہماری مدد کرتے ہیں اور انہوں نے سگنل جمپنگ جو کہ ایک میجر کاؤز ہوا کرتی ہے ہاتھ ساتھ کے حادثے کی وہ انہوں نے کنٹرول کر لی ہے جہاں ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اپنا بندہ کھڑا کر کے مینوالی اس کو چلائیں اور جنمانے کے ساتھ چلائیں لیکن جو خوف و ڈیٹرنس تصویر کے اتر جانے کا ہے اور پھر اس کے بعد گھر پہنچنے کا ہے وہ میرا خیال زیادہ ایرونی لی ہے وہ ثبوت ملنے نا لوگوں کو ساتھ ساتھ کے ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ آٹھ ہزار کیمرے ہیں ان کے تقیباً پانتالیس سو پانچ ہزار یہ آپریشنل ہیں باقی لگ رہے ہیں انڈر پرسیس ہے تو یہ اسی بات کو میں یہاں پر کنٹینیو کروں گا سیف سٹیز کی بات کو ابھی ہم کے فردوس مارکی کے اشارت پر آپ کو ایکیری دور پر آپ آگا ہوں گے بڑا ایک نا وہ کیا کہتے ہیں بڑی وہاں پر روانی ہے ٹرافک کی وہاں پر ٹرافک جو پولیس اہلکار ملے ہمیں دو ملے اب اس میں ٹرافک جو اشارہ تھا وہ بانگ بھی تھا اب ایک بندہ چلا گیا نماز پڑھیں نماز پڑھیں سے آپ نہیں روکتے آپ بات یہ ہے کہ وہاں پر اب ایک بندہ کھڑا تھا اور اس کے لیے ٹرافک کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا اور ہمارے مہاں سے پہنچنے سے پہلے دونوں کو اہلکار تھے وہ ساتھ کے بن بنا تھے وہا ساتھ کے آنے کے بعد ٹرافک پولیس اہلکار جو ہیں وہ طرح ریلیکس نہیں ہو گئے ہیں نہیں ریلیکس نہیں ہو گئے جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی جسی طرح یہ ستائیس سو سنتالیس بوارڈن آلموست دو ہزار کے قریب ڈیلی ڈیوڈی دے رہے ہوتے ہیں ان میں اگر آپ کو لاہور کے ایک ون فٹی چاک ہائی میں سے اگر ایک چاک میں آپ نے ایک دو بندوں کو بیٹھے دیکھا ہے تو یہ پرسنڈیج کو اتنی الارمنگ بھی نہیں ہے دیکھیں نا میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ بڑا وہ روانی والا ایریہ ہے اب اسی چاک کے اندر خدا نہ خاصتہ ہوئی آدھتا ہوگا تو پھر نہیں نہیں وہ یہ تو دیکھ رہا یہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ ان تمام پر سٹرانگ چک ہے پٹرولنگ افیسر تحینات کیے گئے ہیں سیکرین چارج ہے ڈی ایس پی صاحب ہیں ہم بھی آف این آن چکل لگاتے ہوئے نوتس کرتے ہیں اور ان کی سراجزہ کا عمل جاری رہتا ہے تو کافی بہتری آئی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ فارغ ہوئے بلکہ یہ ان کے لیے ہلپ فول ہو گیا ہے جہاں زیادہ ٹیفک کاؤنڈ ہوتا ہے اور جہاں یہ ہوا ہے کہ جہاں پہلے ہم نے کتار لگوانی تھی اب سیف سٹی کے ڈیٹرن سے کتار خود لگ جاتی ہے ہم لائن لین ڈسپلن مینٹین کر لیتے ہیں اور ہیلمنٹ کی کاروائی کر لیتے ہیں اچھا اچھا سب میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اب درب کیا آج تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ نے ہیلمنٹ اپنے ٹینکی پر رکھا ہے بھائی کی یا ساتھ لٹکا لیا بس گزر گئے تو کیا ان کا بھی چلان ہو رہا ہے دیکھیں یہ روئیے بہت اہم ہوتے ہیں تو جو لوگ خودکشی کرنے کے لیے باہر گھر سے نکلتے ہیں ان کو روکا نہیں جا گتا تمام چیزیں ہیں ہیلمنٹ بھی اس نے خرید لیا ہوا ہے تو پھر وہ اپنے بارے میں سیریس نہیں ہے اپنی جان اس کے لیے عزیز نہیں ہے تو پھر جو خودکشی کی عمر تو کون روک سکتا ہے لیکن وہ بار ٹھیک ہے آپ کی لیکن اس کام کو عمل درامت کیلئے ٹرافک پولیس ہے اب میں اسی ایک مطبع یہ سارے اگر آپ وزر کریں نا وہ ایسے ہی ہے مطبع اس کے لیے ہم نے ڈریکشنز باس کر دی ہیں ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ کنسٹرکشن مٹیریل والا کنسٹرکشن ورک میں جس جو پہن تھے ہیلمنٹ بلاسٹک والا وہ پہنے ہوگا تو اس کو بغیر ہیلمنٹ بھی چل رہا ہے یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویداؤڈ ہیلمنٹ ٹھیک ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ٹھینکی پہ رکھا ہوتا ہے اور اس میں ڈالا ہوتا ہاتھ میں ان کا بھی چلان ہوتا ہے وہ بہت تقرار ہوتی ہے لیکن ہم ہم اس پار عمل درامت کروانے میں شاید آئیے برے خال سے ساتھ دو بایک بھائی قوالے ان کو روکا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم کے کیوں روکا ہے اور کیا معاملات کیا چل رہیں ان کے ساتھ یہ تو انڈرہیز لگ رہے ہیں سامنے بھو اس نے کہاں بھائی آپ نے یہ کہیں کہ یہ ہلمنٹ آپ کا ہے مجھے ایک چلی میرا ہے لیسنس ہے لیسنس ڈرائیویگ ہاں جی ڈرائیویگ لیسنس ہے جی یہ پہننے کے لئے ہے کہ اپنے والد صاحب کے لئے لے کے جا رہے ہیں اصل میں میں ابھی نکلا تھا وہاں سے آواری ہوتل سے تو میں ابھی پہننے لگا تھا میں ان کا آگے کھلے میں جا کے پہنن تو آگے بڑا رشتہ ہوں یہ آپ کا چلاان ہوگا اس کا چلاان کریں اس لئے سے کہ اس نے اپنے بارے میں سیدیس نہیں ہے میں سے بوشتا ہوں کب آپ نکلے ہیں میری بات سننے پر آپ بائیک جب نکال لے یہ تو آپ قطع ہی ہے کہ مالی رڈ پہ تو بہت جانا سکتی ہے میں میں بھی دو دنت پہلا پہلے چلاان ہوا تھا چلو پہ بے ربائے پہلا ہوں میں دیو پہلا میں بھی پہن لے تا میں پہلا نہیں پہلا میں اپنے ہی پرامیس ہے میں ابھی وہاں سے راشت میں تھا میں آپ کو داتا جلوں ہم اسلاحی پہلو کو بھی مفتر نہا رکھے لوگوں کی اسلاح بھی کرتے ہیں کہ نہ کے صرف اور صرف چلاان ہی کرنا ہو اگر اس کو ہو گیا باور ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں مطلب یہ غلطی ہے آپ نے غلطی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ پہنے کرو اچھا اس طرف یہ معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے کیونکہ آپ کو ہمارے حالات ہماری زیادہ ترہ آدھی ہے تو پوسیبل نہیں ہے یا ایک والد کی لئے مستان ہے ہارے بچوں کو دیکھے آئے بانگی کلٹریز کی بات کی نہیں ہے تو وہاں پہ جب سولہ سال کا بندہ ہوتا ہے یا جب کاللیس لائے سکلو ہوتی ہے دو ڈرائیو گلائسز لرننگ بنا دیتے ہیں ہماری ایج کیا 18 سے کم ہوئی ہے جو بچے کاللج جاتے ہیں ان کے لئے لرننگ بنا دیتے ہیں نہیں قانون سازی کرنی پڑتی ہے قانون میں 18 سال سے کم بنجائش نہیں ہے جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ قانون پامل درامل کرتے ہیں وہ سیف بھی رہتے ہیں 18 سال سے کم عمر بچوں کو میرا یہ خیال ہے کہ تمام ایڈکیشنال انسٹیوشنز کو باؤنڈ کر دینا چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو چھتھی ڈالیں کہ ہم اس بچے کا ایڈمیشن نہیں کریں گے اس بچے کو کلاس بیٹنے نہیں دیں گے جو اپنی ویہیکل پر آئے گا آپ ہماری ٹرانسپورٹ استعمال کریں یہ ہماری روٹ الائنمنٹ ہے آپ کے گھر سے آپ گھر کے قریب ترین پوائنٹ سے آپ کو بچے کو کھا جائے گا اس سے دو فائدے ہوں گے ایک ٹیفک انجیشن میں کمی آئے گی ہادثہ میں کمی آئے گی اور ٹریفک سمود چلیں ٹھیک ہے لیکن ابھی دک اس طرف کسی نظر نہیں اٹھائی گے میرا خیال ہے کہ ہمیں لکھنا چاہیے اور اس طرف ان کو لانا چاہیے اور یہ سکول والوں کو کمپیل کرنا چاہیے کہ آپ اس طرح ٹریفک میں ہادثہ میں بچاؤ اور ٹریفک کی کنجیشن کو کم کرنے کے لیے ایک اور ہمیں ملے ہیں جنہوں نے ہیلپٹ آگے رکھا ہے مال روڈ ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ نے بھی آکے چلان لگایا ہے مال حمدل اللہ آپ کیا کرتے ہیں میں سیمن انجینری کمپنی میں سیمن انجینرین کمپنی میں تو پھر آپ تو پڑے لکھے ہیں آپ کی اویرنیس زیادہ ہے تو یہ ہیلپٹ کس کے لیے لیے یہ رکھا ہے یہ یہ رکھا ہے کہ قریب پہ یارہ تھا اب یہ کیر گیا تھا میں نے ابھی پہلا نکی پہ رہیسٹ ہے مگڑی جانا یہ نظر نہیں آرہا میرا شیشہ میرر میں نے کہا لگا لوں گا اپنا رائی سیڈ کا سایٹ سین نظر نہیں آتا میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا ہرائی سیڈ کے شیشہ اتھار کیلئے گئے اس کی ویسے میں نے بھی طرح میں نیا شیشہ لینے آج میں جاکے چھوٹی کے دہن میں آپ اس کو اسے یار آپ پہ چلان کھ لیے اپنے 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 بلدرامر دی کیا میں نے ہیلپٹ کھ لیا لیکن اپی گیا نہیں اندابا ہے معلوم یہ دیکھتے ہیں پوز پٹی کر رہا ہوں اس لئے گروہا ہے سیہاں پہن گا !! یہاں پیوی۔ اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں جب ٹرافک گوارڈنز آئے پڑے لکھے تھے بڑا اچھا بہیویٹ تھا لیکن پچھلے دور میں ہم نے دکھا بڑی زیادہ واقعہ دورا پڑے لڑائی زگڑے کے ابھی بھی کل پچھ لے میں نے دکھا امد آرہے تھے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ بہت بزرگ کھڑے تھے اور ٹرافک گوارڈن جو تھا وہ شاوٹ کر رہا تھا ان بزرگ پہا تو کوئی کیانسلنگ کیے ان کی کار چاہے اگلا پندر شریف ہے وہ اگر تھوڑا سا باتبیزی کرتا بھی ہے لیکن آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا اس کو کوئی اس نے کوئی کوئی یہ تعلی دونوں آتے سے بچتی ہے آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک یہ عوام الناس کو سیفٹی کے سی اپنے گھروں سے اور گھروں سے باہر اور باہر سے گھر سیفٹی کے پہنچنے کے لیے گلوری ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر موسمی ایفیکٹ بھی ہوتا ہے ویسر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تو وہ یہ مختلف ہوتے ہیں لوگ آپ سے مختلف درہ بات کرتے ہیں تاہم ہم نے بریفن سیشنز جاری کی ہوئے ہیں سیٹیو صاحب نے بریفنگ اور ڈی بریفنگ کا ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے صبح کے ٹائم ڈی ایس پی سبان کسی نہ کسی ایک سیکٹر میں جا کے اپنے فورس کو جیوٹی کو آنے سے پہلے خطاب کرتے ہیں اور ڈی بریفنگ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی شفت ختم ہوتی ہے تو ایک انسپیکٹر اپنے انسپیکٹر میں جا کے بتاتا ہے کہ آج کی آپ کی غلطیاں یہ ہیں آپ کی غلطیاں بتائیے یہ ہیں اس سے بہت بھرک پڑھڑا ہے اور میری اپیل ہے شہریوں سے بھی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہمارا ساتھ دے حضرت صاحب ایک نیا اقدام ہے کہ جب تک آپ کا لائسنس نہیں بنتا تب تک گاڑی آپ کے رنجسٹر نہیں ہوگی یہ آئیکوٹ نے حکم دے دیا اب اس پہ عمل درامت کس طرح کریں گے یہ رنجسٹریشن ہے چونکہ میکما ایکسائز کا ہے اس پہ ہم نے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کا لائسنس تو اس پہ یہ ہوگا کہ جب جو لوگ ہم سے رجوع کریں گے ہم لسنس تو اس کا بنائیں گے تو جو جنہوں نے گاڑی خریدنی ہے تو ہم سے رجوع کریں گے ہم انہیں لسنس لرنر جاری کریں گے 42 ڈیسٹ کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا ہے ٹیسٹ کے بعد اس کو لسنس جاری کر دیں گے پھر وہ جاہاں گاڑی اگر ہم بات کرتے ہیں فرس کر لیتے ہیں دوبائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیسٹ بڑا مشکلہ سے جڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ویہیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو چلانی ہاتی نہیں ہاتی بڑے ہمارے ہاں کیا سسٹم میں ہے جب ڈیسٹ میں میں 12 سال کا ہو گیا ہوں آسان میں ڈیسٹ بننا ہے یا نہیں آپ نے بنایا میرا بننا ہوئا کیسے بننا میرا توڑا ایسٹ ہی بننا ہے میں بھی گیا ہوں جا کے اور میں نے بھی ٹیسٹ دیا بقاعدہ پہلے لرننگ بن رہایا اس کے بعد میں گیا ہوں پھر ٹیسٹ ہوا میرا پھر میں نے پوچھا بلکہ انہوں نے پوچھا کہ جی پھر سائنس پوچھیں میر سے تو میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہی جو پرسیجر آپ نے جو آپ نے پرسیجر یہ ایکچولی یہ پرسیجر پر سمجھنا چاہیے یہ بڑا آسان پرسیجر ہے ایک ہائیوے کوڈ بوک ہے میرا مشروع ہے آپ کی مسادت سے کہ تمام لوگ جو لینا جاتے ہیں وہ ہائیوے کوڈ بوک کیوں کہ ڈورمنٹ کی پرنٹ شدہ ہے اور میرا خیال ہے کہ بیس تیس روپے کیوں اس میں تمام جو سرور سائنس ہیں وہ اردو میں لکھیوں میں اس کو یاد کریں وہ ہی آپ کو پیس پاس کروائے گا اسی سے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا سڑک پر چلنا کیسے ہیں سڑک پر نشانات کون سے ہیں اور رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے ہم لائسنس اثر کر سکتے ہیں اگر آپ جو عام فہم سے قوانین سے باقفیت رکھتے ہیں آسفرم یہ بھی بتائے گا کہ لاہور میں کتنی گارڈیاں رجسمنٹ ہیں جو ہماری فرمیشن تھی اسی لاکھ گارڈیاں یہ اسی لاکھ سے زیادہ تو برایبک لائسنس کس نے لوگوں کا بنا ہے لاہور کی اگر باست جائے یہ اس ڈیونم سنس کا سٹیڈسٹکس پورا تو میرے پاس نہیں ہوگا لیکن یہ جو لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں ان کو ہم لیسنس پہلے لرنر اور پھر پکا بنا آکے دیتے ہیں آپ نے ٹھیک کا پہلے پچاس لاکھ گاڑیاں تھی اس میں سے ڈیلی تقیباً ایک لاکھ ٹرانزٹ گاڑیاں جو آتی جاتی ہیں اور دوسرے شہروں سے آتی جاتی ہیں تو ایک پروڑ گیرہ لاکھ کی عبادی ہے ہمارے اگر تین ہزار پینتی سو وارڈن ہیں تو اٹھارہ سو پچاس وارڈن گاڑیوں پر ایک وارڈن آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایوی ٹی ایز اس میں ایڈ کی ہیں جن کی تعداد چھے سو کے قریب ہے وہ تین سو گئو ہیں ٹریننگ میں ان کو اپنے جاری رکھا ہے ریگولیشن ٹھیک ہے اور یہ جو وارڈنز ہوں گے یہ ہوں گے انفورسمنٹ کے لیے صحیح اور انسپیکٹرز جو ہیں وہ ان کے سو پرویر ہیں ٹھیک ہے ہماری تو ٹیم ہے بنام تقتل اور کی ہے جو آپ نے ایک ہمپینج شروع کی تھی ہائی کوٹ کی ایک ہماتھ جب آئے تھے محرم سے پہلے کہ جی ہیلورٹ لازکو تو ہم نے بڑی عواز اٹھائی دی آپ کا ساتھ دیا تھا تو ہمارے بساسط سے ابھی جو نیا ایک دام ہے کہ براڑے گلائسز پہلے بنائیں پھر آپ کی گاڑیوں کی ریجیسٹر کوئی میسیج دیں گے آپ عام لوگوں کو جی میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ ہی لوگوں کی بہتری کے لیے اسے ٹوبکس کا انتخاب کیا جس میں پبلک انٹرسٹ اور پبلک سیفٹی اور پبلک فائدہ ہوتا پبلک کا تو میں کہنا چاہوں گا پبلک کو کہ آپ عام فہم سے قوانین سے واقعیت حاصل کریں ہمارے جو لسنسنگ سینٹرز ہیں ان میں تشریف لائیں ہماری راستہ ایپ ڈاؤنلاوڈ کریں اس میں آپ لرننگ سنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں کہاں کہاں آپ کے لسنسنگ مینٹرز ہیں اس میں آپ نوٹیفکیشن آسل کر سکتے ہیں کہاں کہاں روڈ بلوکے جائے اور آپ کی کنوینینس کے لیے وہ رکھی گئی ہے تو آپ قوام فہم سے قوانین سیکھیں ہماری طرف رجوع کریں آپ پہلے سے بہتر پائیں گے اور ہم آپ کی خدمت کے لیے پیش پیش ہیں ناظرین ایس پی سیٹی ٹرافک پولیس آسف صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اچھی گفتگو انہوں نے کی اور میسنج بھی یہ دیا کہ سسٹم جو ہے قوانین آپ کے لیے بنایا جاتے اب نیا ایک آئی کورٹ نے حکم صادر کیا ہے کہ جب آپ کی گاڑی تب رجسٹرڈ ہوگی جب آپ کے باس ڈرائیفک لائسنس ہوگا تو میسنج یہ ہی ہے کہ آپ ڈرائیفک لائسنس بنوانا ہے بلکہ آپ کو بنوانا ہی پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہو تو گھروں سے باہر نکلئے ڈرائیفک لائسنس سینٹر میں جائیے آپ کی بھلائی کے لیے ہیں آپ سے برطاؤ بھی وہاں پہ اچھا کیا جائے گا تو جا کے وہاں پہ آگاہی حاصل کیجئے اس کے بعد اپلائے کیجئے آپ کا لائسنس بنے گا تب ہی آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہوگی ابھی آپ کو دوارہ لے کے جلتے ہیں ممام کے پاس اور مال روڈ پہ ہم صورتحال بزیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے شہری ہیں جو ہیں وہ کس قدر عمل درامت کر رہے ہیں ہمارے ٹرافک آوانین پہ آئیے ہمارے ساتھ